موسیقی ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں زخمی کرنا یا زخمی ہونا اس کی کیا طبیر ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے جسم کو کسی نے زخمی کیا ہے اور اس سے خون نکلا ہے تو دلیل ہے کہ زخمی کرنے والا اس کو سچی بات کہے گا چنانچہ وہ اس کو جواب نہ دے سکے گا اور اگر دیکھے کہ اس زخم سے خون نہیں نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو وہ شخص جھوٹی بات کہے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ تلوار لے گیا ہے اور اس کے دو ٹکڑے کیے ہیں دلیل ہے کہ اس کے سامنے بات کہے گا اور اس پر لوگ تانہ ماریں گے اور اگر کوئی خواب میں اپنے جسم پر بہت سے زخم دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے فائدہ پائے گا حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جسم پر بہت سا زخم دیکھنا مال کا نقصان ہے حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں زخم تین وجہ پر ہے اول مال و دولت دوم خیر اور منفت سوم ناخوشی کی بات دوستو اگر آپ کو بھی کوئی خواب آیا ہے آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرسکے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے خواب میں ایٹ دیکھنا خواب میں کسی کو غصے کے ساتھ دیکھنا یا خواب میں قصاب دیکھنا ایسے کوئی بھی خواب اگر آپ کو آیا ہے تو آپ اس کی تعبیر جان سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں اپنے ستارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہم سے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو سوال کا صحیح جواب دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ